اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایردی پرمان بہت مزدیق آ چکی ہے اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک اچھی سی پکچر بن جائے جو کہ ایردی بہت کام ہے تو اس لیے میں آپ سب بھائیوں کے لیے ایک ٹرٹوریل لے کر رہا ہوں جس میں آپ سب کو بتایا جائے گے کیسے اپنے پکچر ایرنگ کرنی ہے سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر میں نے کچھ پکچر ایڈ کی تو بیک گراؤنڈ آپ نے گوگل گوگل سمی میری فیس بک پروفائل پر میں دے رکھوں گا آپ نے وہاں سے اٹھا لینے ہیں جو بھی چیز میں یہاں پر لگاؤں گا وہ اپنے فیس بک پروفائل پر دے رکھوں گا اور ساتھ میں یہاں پر لنک ہوگا تو ویڈیو کو بھی توجہ سے دیکھتے ہیں اور آگے میں بتا دوں کیا کرنا ہے تو پہلے تو سب سے پہلے آپ نے بیک گراؤنڈ یعنی کی ایڈ کر لیا ہے تو اس کے بعد یہاں پر اس کو کچھ رفیٹ دانے کے بعد ہم اس بیک گراؤنڈ کو جو کلر دانا اس کو چیند کریں گے تو یہاں پر ایڈٹ کے آپشن پر آتے ہیں اور اس کے بعد جہاں پر ہیو کا آپشن ہے ہیو کا آپشن کے کلک کریں گے تو یہاں پر اپنی مرضی کا کلر رکھ سکتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کا تو یہاں پر جیسا بیک گراؤنڈ چاہتے ہیں ویسا راکھ لینے کے بعد اس کو یعنی کہ ٹیک پر نشانوں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ہم اپنی پکچر جو کہ ہماری موبیل میں ہے اور جو ہم بنانا چاہتے ہیں اس کو ڈھونیں گے کسی بھی فولڈر میں ہے یا جہاں پر یعنی کہ نزدیک سے مل جائے تو ساب سے پہلے وہ والی پکچر یہاں پر لانے گے وہ والی پکچر لانے کے بعد یہاں پر کٹ آؤٹ کرنی ایسی اپشن ہے اس کو سیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پکچر کی گرد ایک دہرہ لگانا ہے یہاں پر سیکٹ کرنے کے بعد اس پکچر کے گرد ایک دہرہ لگائیں گے تو جب یہ دہرہ لگا لیں گے تو اس کے بعد کٹ آؤٹ کو مکمل طریقے سے پورا کریں گے اور دیکھیں گے کوئی جگہ رہ تو نہیں گے اگر کوئی رہ گئے تو اس کو ختم کریں گے اس طریقے سے براش کی جگہ ریزر پر لگا کر نیچے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو سیکٹ کر لیں گے کٹ آؤٹ آپ نے بہتر طریقے سے کرنا ہے یعنی بلکل بہترین طریقے سے کٹ آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں آپ بلکل ویڈیو کی توجہ سے دیکھتے رہے ہیں آپ کو سمجھتے بھی آئے گی یہاں پر پکچر کو آپ پکڑ کر کسی جگہ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں پر ہم اس کے تھوڑا سا برائیڈنس چین کریں گے بہترین تین سے چار یا پانچ فیصد اور کانٹراسٹ بغیر اور سیچوریشن یعنی کے جو کرر رکھے اس کے تھوڑا سا بڑھائیں گے تو اس کو بڑھالنے کے بعد یہاں پر کچھ ہائی لیٹس بڑھائیں گے اور ٹیمپریچر تھوڑا سا گھٹا لیں گے ٹیمپریچر گھٹانے کے بعد ہم دوبار یہاں پر ٹک پر کلک کریں گے اور آگے چلے جائیں گے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پکچر تھی نا وہ تھوڑا سا نیچے سے یہ کٹنگ کا مسئلہ آیا تھا کٹنگ ٹھیک ہو گئی تھی بیک گراؤنڈ کا مسئلہ ہے تو ہم یہاں پر اس کو کراپ کر لیں گی یہاں پر کراپ کریں گے یہاں پر کراپ کریں گے تو یہ کراپ ہو جائے گی تو یہ ہمارے کراپ کا سسٹم ہو گیا اب ہمارے تصویر کے لیٹس بیک گراؤنڈ چینج ہو گیا یہاں پر اب ہم کو بکرہ لگائیں گے تو یہ جو پکچر میں جو پکچرز بھی یہاں لگا رہا ہوں وہ میں سارے اپنی فیس بک پروفائل پر ڈالوں گا اور وہاں پر لنک یعنی کہ اپنا لنک بھی دے دوں گا فیس بک کا تو یہاں پر ہم اپنی بکری والے جو پی این جی میں نے ڈرلوڈ کے تھا وہ یہاں پر کٹ اٹ کر کے لگائیں گے تو اس کو اٹ کرنے کے بعد اس کے گردے ایک دہر لگائیں گے جو کے پہر لگائے تو اسی طریقے سے تو دہر لگانے کے بعد ہم اس کو یعنی کہ دوبارہ کٹ اٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ دیکھیں گے جہاں پر ٹانگ کا مسئلہ تھا ہم اس کو برچ پہ لگا یعنی کہ ٹھیک کریں گے وہاں پر جو اس کی پوچھ ہوتی ہے اس کے بھی مسئلہ تھا تو ہم اس کو یعنی کہ ایک مکمل طریقے سے ریسیت کریں گے جہاں پر کوئی مسئلہ ہو تو یہ ہماری میں کی کٹ اٹ کا جو پروسیجر ہے یہ بہت ایم ہوتا ہے اگر کٹ اٹ میں کئی مسئلہ تو پکچر اچھ نہیں بنتی تو یہاں پر کٹ اٹ ہم کر لیں کے بعد اس کو دوبارہ نیکس کے اپشن پر کلک کریں گے تو ہمارے تقریبا کٹ اٹ ہو چکے ہم اس کو ریسیا برچ کر کے اس کو آگے جائیں گے اور نیکس پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر اوپر جو ہے سیپ اپشن ہے یہ نیکس اپشن اس کے اوپر کلک کریں گے یہ ہماری بکری ہمارے سامنے آگئی اس بکری کو ہم جہاں چاہیں وہاں پر ایڈزیسٹ کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں لمبا موٹا جس طریقے چاہے ہم کر سکتے ہیں یہاں اپنے مجھے کی جگہ پر ایڈزیسٹ کرنے کے بعد اوپر نیچے دائم میں کہیں پر ایڈزیسٹ کرنے کے بعد اس کے جو ان کے کلیائیٹی وغیر ہے نا اس کو اور تھوڑے سے جو اس کے رنگ رہتے اس کو بڑھا دیں یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے بڑھانا ہے گھٹانا ہے مکمل ٹوٹوریل دیکھیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں پورا واش کرنے کے بعد لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے تو ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ میں جو یہ پکچرز ہیں اپنی فیس بک پروفائل پر اپلوڈ کروں گا یعنی کہ اگر آپ مجھے فیس بک پر نہیں جانتے تو اپنی فیس بک کا لنک یہاں پر ڈالوں گا یہاں پر ہمارے پاس پینجیز اور پینجیز وہ بھی ہم لگائیں گے عید مبارک والی پینجی اوپر لگاتے ہیں یا جہاں مرضی آپ لگانا چاہیں وہاں پر لگا لیں گے یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے لگائیں گے تو یہاں پر کچھ مسئلہ رات ہے بلینڈنگ ہے تو ہم اس کو بلینڈنگ پر جا کے اس کو ایڈجسٹ کریں گے جہاں پر اچھا لگے تو ہم اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اچھا لگائیں گے جو ہمارے پاس ہیں تو کیوں کہ جبک کرنے کے لئے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے مسائلت اور روپے کوئی چھوڑی وغیرہ وہ بھی ہم لگائیں گے اس کے اوپر تو یہ چھوڑی ہم یعنی کہ ہمارے پاس کہیں سی چھوڑی چھوڑی بھی ضروری ہوتی ہے ہم یہاں سے اس چھوڑی کو بھی کہیں پر ایڈجسٹ کریں گے تو سوچتے ہیں کہ اس کو کہاں پر ایڈجسٹ کریں کہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ہمیں اس کو اپنے ہاتھ میں لگائیں گے یہاں پر تو چھوڑی کا مسئلہ آ رہے کہ یعنی کہ اوڈٹیٹ اسی دنی دے تو اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر فلپ یہ روٹیٹ ہو سکتی ہے کہ اس کو یعنی کہ اوپر کے بجائے اس کا سرہ نیچے کی طرف کریں گے اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو یہ میرے ہاتھ میں مکمل طور پر اس کو کس طریقے سے فٹ کریں گے بڑی نظر نہ آئے اور جو اس کا دست ہوتا ہے اس کو ایریز کر دیں گے تاکہ ایسا لگے کہ چھوڑی واقعی ہاتھ میں تھی تو کیونکہ میرے پاس کوئی اور پکچر نہیں ہے یعنی کہ جو نیو پکچر ہوتی ہے وہ نہیں تھی اس لئے میں نے پرانے پکچر کوئی بنانا ہے یعنی کہ شروع کر دیا تو آپ دوست لازمی نہیں کوئی ایک پکچر بنائیں جو آپ نئی بنا کر بھی پکچر لگا سکتے ہیں لیکن پکچر اچھی کوالٹی کی ہو یعنی کہ ایچ ڈی ہو سادر پکچر اتنا مزہ نہیں کرے گی تو اس کے بعد یہاں پر پین جی جو آپ لگانا چاہتے ہیں اور پین جی بھی لگا سکتے ہیں اپنے نام بغیرہ بھی لگ سکتے ہیں اور جو کچھ کرنا چاہیں یہاں پر آپ اس کے اوپر آ کر آن لائن آ کر یہاں پر اس کے اوپر جو کلر بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں جو کلر آپ کو پسند ہے وہ ہی لگا لیں تو کلر کے بعد جہاں پر آپ افیکٹ بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایڈزیسٹ کرنا ہے ان کو تو ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تو ساتھ میں جو پینجیز بغیرہ لگا ہیں وہ بھی بتا دوں کہ میں اپنی فیس بک پروفائل پر ابلوڈ کروں گا اور اس اپنی پروفائل یعنی کہ اپنی فیس بک آئی ڈی کا لنک ڈسکرپشن میں دوں گا تو وہاں سے آپ یعنی کہ جو پینجیز بغیرہ میں نے لگا ہیں وہ آپ ایزیلی ڈانلوڈ کر سکیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنی پکچر کو ایزیلی ایک طور پر ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ کسی طرح کہیں ہمیں ایک پکچر ایڈٹ کر دے بلکہ آپ کن لوگ خود کہیں گے ہمیں ایک پکچر ایڈٹ کر دو تو مجھے بھی کافی سارے ریکویسٹ آئی تھی کہ یار ایک پکچر ایڈٹ کر دو میں نے ان سب کو جواب دے کہ یہ جو تھوڑا ہوتا ہے نہیں کہ بہت لمبا چوڑا کام ہوتا ہے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ یار میں ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں تو اب بھی تقریبا میں نے اپنے آپ کو ازاد گرا لیا ہے تو چلو پھر بھی ایک دو دو احساسیں ہوتے ہیں جن کو الادمی بنا کے دینے تو ان کو بھی بنا دیا ہے اور ابھی ایک دو کو بنانی بھی ہے تو آپ دوستو جنہیں کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اپنی پکچر بنا سکتے ہیں بغیر کسی سے کہے بغیر کسی سے پوچھے اپنی مرضی کی کوئی بھی پکچر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یعنی کہ بیکراؤنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ بیکراؤنڈ بھی چین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پینجی بھوگل سے آسانی سے مل جاتے ہیں جو پینجی آپ اضافے لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر جو پروسیزر چڑھ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہمیں کیا کرنے کی کوشش کروں گا یہاں پر علیہ دہ علیہ دہ انہیں کہ ڈیفرنس ڈیفرنٹیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ایفیکٹ غیر اور غیر لگا رہے ہیں ایفیکٹ غیر ہے اس کے اوپر آپ اپنے نام بھی لکھ سکتے ہیں لکھائی وغیرہ کر سکتے ہیں تو اپنے نام لکھنے کے بعد ہم یہاں پر اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں جو بردے میں بھی فونٹ پسند ہے ہم بھی فونٹ لگا سکتے ہیں اور فونٹ کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تو جب ہم فونٹ بنا لیں گے ہمیں جو فونٹ پسند ہے اس کا سائز جہاں رکھنا ہے اس کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر کے جہاں پہ رکھنا ہے اس کو ایڈجسٹ کریں گے یعنی کہ اسی جگہ ایڈجسٹ کریں گے ایڈجسٹ کرنے کے بعد کلر پہ آئیں گے دوسرے نمبر پہ گریڈینٹ ہے گریڈینٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم یعنی جو اپنی لکھائی کے کلر اس کو ڈبل یا تریپل کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو فسٹ کلر ہے یہاں سفید والا نظر آ رہا ہے اس کو ہم کوئی بھی گرین یا ریڈ یا کوئی کلر دے دیں گے تو دوسرا جو بلیک والا ہے اس کو بھی ہم کوئی اور کلر دے دیں گے نیلا کلر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو میرا یعنی کہ ٹیکسٹ کا کلر ہے یہ دو کلرز ہو گئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اپنے کلرز کا ٹیکسٹ چینج کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو سیپ کر دیں آج کے ویڈیو کے لئے اتنے کافی یہ چلتے ہیں لافز نیکسٹ ویڈیو تک کا اندازہ رکھیں اور سبسکرائب کر دیجئے گا